بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے کتاب جس کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آپ کے ظاہری حسن اس کے بارے میں ہے آپ کی آدات شریفہ آپ کی سنتیں آپ کے آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کا کھانا آپ کا پینہ آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اس کے بارے میں ہے سو یقینی طور پر یہ کتاب بہت اہم ہے اور بہت عرصے سے میں نے اس پہ سوچا ہوا تھا کہ میں اس پہ اس کی حادیث کے اوپر کام کروں گا سوالحمدللہ اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ مجھے ہوں رہا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے لیکن اس کتاب کو کھولنے سے پہلے چند باتیں ایسی ہیں جو مجھے آپ ہم سب کو سمجھ لینا ضروری ہے آئیے ذرا ان باتوں کی طرف چلتے ہیں جی تو اللہ سبحانہ وآلہ کا فرمان باری تعالی میں نے لکھا ہوا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا یقینا یہ بات لازمی ہے یقینی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے اُسْوَةٌ حَسَنَا ایک نمونہ ہے ایک بہترین نمونہ ہے دنیا میں ہر انسان کوئی بہترین میرا فلاں موڈل ہے موڈل مین اس کے ذہن میں ایک موڈل ہوتا ہے جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس تاقید سے فرمانے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لیکن کس کے بارے میں یہ بڑی غور طلب ہے غور طلب بات ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی کس کے لیے جو یوم آخرت کی اور اللہ کی امید رکھتا ہے یعنی جو روز آخرت کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن ہے آخرت کا دن ہے اللہ سے ملنا بھی ہے تو یہ نمونہ کس کے لیے ہوگا ہر آدمی اس کو نمونہ نہیں بنائے گا صرف اس کو وہی نمونہ بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتر زندگی کو اس بہترین زندگی کو بہترین نمونہ کون لوگ بنائیں گے جو آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ملقات کی یقین رکھتے ہیں وہ ہی بنائیں گے اور نہیں بنائیں گے وہ ہی بنائیں گے لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ جو اس وقت انحسانہ ہے اس میں سے چند چیزوں کو چل لیا ہے اور چند کو چھوڑ دیا ہے اس پر تھوڑی سی بات ہوگی ابھی آگے روایت آگی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی تھے جو گلی میں جا رہتے آپ ان کے پیچھے تھے سو وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں چل رہا تھا اذا انسان خلفی یقولو کہ اچانک ایک آدمی میرے پیچھے سے کچھ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا ارفع ازارک اپنا تہبند بلند کرو یہ دقوے کے زیادہ قریب تر ہے یعنی یہ ایک متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر رکھے یعنی وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہنے والے نے کیا کہا ارفع ازارک انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں وہ کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی چادر ہے جو اسی طرح بنی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے نیچے گھزڑتی ہے یعنی اس میں کچھ ایسا نہیں ہے تو بنتی ہی ایسی ہے اور پھر لمبی ہوتی ہے تو اس کو ہم اس طرح گھزیڑتے رہتے ہیں ساتھ چلتی رہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سبحان اللہ اس لائن کو ذرا غور کریں یہ لائن صرف ان صحابی کے لئے نہیں تھی یہ پوری امت کے لئے ہے یہ ہر اس انسان کے لئے ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں ہر وہ آدمی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کے لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار ہے کیا تمہارے لئے مجھ میں نمونہ موجود نہیں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرمائے کیا تمہارے لئے مجھ میں نمونہ موجود نہیں ہے صحابی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تہبن تھا وہ آپ کی پنڈلیوں کے بھی درمیان میں تھا یعنی آدھی پنڈلیوں تک اٹھا ہوا تھا صرف تخنوں تک نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر اٹھ کے آدھی پنڈلیوں تک یہ اعلان کیا تمہارے لئے مجھ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمونہ موجود نہیں ہے یعنی میں تم سب کے سامنے نمونہ موجود ہوں پھر تمہیں فتحوں کی ضرورت ہے مجھے بتائیے داری رکھنے کے لئے کسی فتوے چاہیے محبت فتوہ مانگتی ہے کتنی لمبی ہو چھوٹی ہو اوچی ہو محبت کرنے والے فتوے کب مانگتے ہیں محبت کرنے والے ان باتوں میں کہوں گھستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داری تھی بلکل تھی بات ختم ہو گئی یہی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہبند کو تخروں سے اوپر رکھتے تھے رکھتے تھے بات ختم ہو گئی ہمارے لئے وہ اتباع کی بات بن گئی یہ فتوے فتوے علیہ جانے اور قیامت جانے اور روز آخرت جانے یہ محبتوں کی باتیں نہیں ہیں فتوے وہ جا کر لیتے ہیں جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتباع نہیں ہے وہ اتباع کرنا نہیں چاہتے ان سے اتباع ہو نہیں پا رہی کیونکہ ان کا نفس ان کو ذرا رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس نفس کے رکاوٹ کے تابع ہیں جن عورتوں سے برکہ نہیں ہوتا جن عورتوں سے پردہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو اتباع میں کہاں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اتباع کرنے والے تو آگ میں چلے جاتے ہیں اتباع کرنے والے تو دوری دور پورے جہان سے لڑ جاتے ہیں کرتے ہیں میں پردہ نہیں کر سکتی برکہ نہیں کر سکتی روز قیامت یہ دلائل دے سکے گی وہ کیا یہ دلائل اس کو ان گناہوں سے بچا جائیں گے نہیں بچائیں گے کیونکہ جس کام کا حکم جس بندے کے لیے ہے اسی سے سوال ہوگا وہ اس کا جو بوجھ ہے کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا کہ جی میں نے اس کی وجہ سے یہ گناہ کیا تھا نہیں آپ کو اس کی سزا ملے گی آپ کے سامنے حکم موجود تھا آرڈر موجود تھا آپ نے اگنور کر دیا اب ذمہ دار آپ ہیں وہ نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا آپ کو سننی پڑیں گی یا تو دنیا میں برداشت کر لیں باتیں شوہر کی گھر والوں کی سسرال کی یا پھر روز قیامت کے لیے تیار ہو جائیں جب اللہ تعالی پور جہان کے سامنے کھڑا کرے گا کہ اٹھاؤ اس بندی کو جس کے سامنے میرا حکم آیا تھا اور اس نے اس کو صرف اپنے شوہر اپنے خاندان اپنے سسرال کے لیے چھوڑ دیا تھا اٹھاؤ ذرا اس بندی کو پھر وہاں کیا ہوگا وہاں یہ دلائل آپ کے نہیں چلنے والے کہ جی میری یہ مجبوری تھی وہاں مجبوریوں کے لسٹیں نہیں گنوائی جائیں گی وہاں تو سیدھا سوال جواب ہوگا وہاں تو بات کا یعنی آپ سے آپ کو جو احکامات اللہ نے دیئے ہیں ہمیں ان کے بارے میں سوال و جواب ہوگا وہاں دلائل نہیں ہوں گے وہاں آپ کی مجبوریاں نہیں سنی جائیں گی بلکہ وہاں تو زبان بول ہی نہیں پائے گی تو یہ تو ہم مجھ پہ اور آپ پہ منصر ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ ہم آپ کے آپ کی زندگی کے معاملات کو جان کر ان پر مولویوں سے فتوے لینے چلے جائیں یہ انگلیوں سے کھانا ہے یا چمچیوں سے کھانا ہے یہ نیچے بیٹھ کر کھانا ہے یہ اوپر کھانا ہے بھائی محبت کی بات ہے وہاں تو محبتیں تل جائیں گی اور فتوے دنیا میں رہ جائیں گے ہو سکتا ہے یہ فتوے گلے پر جائیں تو روز قیامت محبتیں تلیں گی تو اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سنتیں آپ کے سامنے آئیں گی دیکھیں آپ علیہ السلام کے کچھ معاملات اس کتاب میں ایسے ڈسکس کیے گئے ہیں جو تو اللہ کی طرف سے آپ کا ہی خاصات ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے عمل کی ہیں اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے وہ ہمارے لئے یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے تو یہ ہم کتاب میں دیکھتے چلیں گے کہ ہمارے سامنے کیا کیا آ رہا ہے سو اس کتاب میں تقریباً چھپن چپٹر ہیں ٹوٹل کوشش کریں گے رمضان مبارک کے آخر تک یہ کتاب مکمل ہو جائے اور چھپن چپٹر ہیں کم ویش تین سو سے اوپر احادیث ہیں ہر چپٹر میں مختلف احادیث ہیں اور احادیث کچھ بڑی نہیں ہیں نارمل احادیث ہیں کوئی ایک کا دو چار بڑی آ جائیں گی تو وہ الگ بات ہے ورنہ نارمل احادیث ہیں چھوٹی احادیث ہیں سو پھر ہم کتاب کا تعرف کی طرف چلتے ہیں کتاب کا نام ہے شمائل الترمذی سو ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورت ترمذی ان کا نام تھا ترمذی 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 کئی نام لیا جاتے ہیں تو زیادہ مشہور یہ ترمذی ترمذی کے نام سے ترمذی ترمذی میم پر زیر کے نام سے ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورہ الترمذی رحمت اللہ علیہ اور پیدا ہوئے ہیں وہ دو سو نو ہجری میں وفات پائی ہے دو سو نواسی ہجری میں تیرہ رجب کو ازبکستان میں ان کی اس وقت قبر ہے اور وہ ترمذ اس کے قریب ایک شہر ہے ترمذ جس کی وجہ سے ان کو یہ یہ کنیت مل یہ یہ جو ان کو یہ ان کے ساتھ ایک نسبت تیہ ہو گئے ترمذی کی اور یہ ان کی میں نے ایک چھوٹی سی تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے ساتھ لگائی ہے سو یہ ان کے جو قبر مبارک کے جو پر انہوں نے بیڈنگ بنائی ہوئی ہے وہ ہے سو شمائل ترمذی یہ شمیلت ان سے جمع ہے شمیلت ان کا مطلب ہوتا ہے صفات کریمہ اخلاق حسنہ یعنی خسائل ایک آدمی کے اندر پائے جانے والی خصوصیات چاہے وہ اس کی بدنی شخصیت سے متعلق ہوں یا اس کی اخلاقی شخصیت سے یا اس کے اس کے کردار کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں تو شمیلت ان کی جمع ہے شمائلو تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی پہلی حدیث کے ساتھ تو ہمارا پہلا چپٹر ہے بابو ما جا افی قلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو بابو ما مرکب اضافی ہے ما موصولہ ہے جا ایجیو فیلم ماضی کسی کا ہے ہوا اس کا فائل ہے جو اپنے ما کی طرف جا رہا ہے خلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکب اضافی ہے یعنی بابو ما جا افی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جا مطلب ہے کہ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری تخلیق کے بارے میں آئی ہیں ان کا چپٹر ہے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بطویل البائینی کانا اب فعل ماضی ناکس ہے رسول اللہ یہ حالت رفع میں اسم کانا بن گیا اور یہ ہے خبر کانا لیس بطویل البائینی اب یہ ہے خبر کانا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے لیسہ ایک فعل ہے جو ماضی کے میننگ دیتا ہے اس میں ہوا اس کے اندر اسم موجود ہے اور با زائدہ ہے التویل البائینی دونوں صفات کے سیغے ہیں تو تویلن یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے تو واؤلام مادا اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا تویلن بائن با حمزہ نون مادا باب نون سے اسم الفائل کا سیغہ ہے بائنن اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا ظاہرہ یا ظہرو سے ہے تو لئیس بطویل البائینی یعنی آپ ایسے لمبے نہ تھے جو ظاہر ہوتا ہوگی جو بہت لمبا ہے اچھا بعض قاتل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لمبا ہوتا ہے لیکن وہ لگتا نہیں ہے یعنی اس آدمی دو آدمی آپ لے لیں ایک آدمی کا چھے فٹ چارنچ قد ہے دوسرے کا بھی چھے فٹ چارنچ قد ہے ان میں سے ایک لمبا لگتا ہے اور ایک نہیں لگتا سو یہ اس کے جسم کی جو آزا کی جو بیلنسنگ ہے وہ ایسا کا کرتی ہے کہ وہ ایک آدمی لمبا لگ رہا ہے لیکن ایک آدمی اسی قد میں نارمل بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور ایک بڑا لمبا ترنگا لگ رہا ہے یعنی آپ کا قد ایسا لمبا نہیں تھا جو ناپسندیدہ ہو یعنی جو بہت کوئی لمبا نظر آئے تو آپ کا قد مبارک ایسا نہیں تھا اب یہ لا عطف کا ہے لا بالقصیری قصیر قاف صادراء صفت مشبہ کسی ہے نہیں چھوٹا تھا اب یہ سب لا عطف ہیں یعنی لئیسا بالتویل البائنی ولا بالقصیری یہ لا بل لئیسا ہے ولا بالابیض الامحقی اچھا ابیض ابیض کہتے ہیں سفید کو ابیدن سفید اب یہاں پہ یہ ابیض بن رہا ہے موصوف اور اس کی صفت بن رہی ہے امحق میمہا قاف مادہ ہے امحق یعنی الابید الامحق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سفید رنگ ایسا ہو کہ اس میں سرخی نہ پائی جاتی ہو جسے ہم اردو میں بساو کا چٹا کہتے ہیں یہ فلاں بڑا چٹا ہے اور یہ یہ رنگ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی چٹے رنگ یعنی اس چٹے رنگ میں اٹریکشن کوئی نہیں ہوتی بس وہ چٹا ہی ہوتا ہے سو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سرخی مائل کی موجودگی نہیں ہوتی سو یہ امحق جب سفید کے ساتھ یہ لفظ امحق استعمال کر دیا جانا میمہا قاف مادہ ہے اسم تفضیل کا سیگہ ہے سو ولا بالابید الامحقی سو نہ ہی آپ چٹے سفید تھے یعنی اس کے اندر سرخی مائل نہ پائی جاری ہو اٹریکشن نہ پائی جاری ہو ولا بالآدمی حمزہ دال میم مادہ ہے اسم تفضیل کا سیگہ ہے تفضیل کا اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ گندم گو ہونا یعنی گندمی رنگ میں شدت ہونا سو ولا بالآدمی اور نہ ہی بہت زیادہ گندمی تھے یعنی کہ بلیکش مائل جو ہوتا ہے رنگ وہ پھر ولا بالجعد القطط یہ ایک آگے اچھا پہلا جو چپٹر اس میں لفظ بڑے سٹرونگ ہیں تو آپ نے ایبزورب کرنے ہے ولا بالجعد القطط سو یہ وہی لایعتف چل رہے ہیں یعنی اسی کے آگے وہ نفی کی بات چل رہی ہے لئیسا بالطویر البائنی آگے یعنی یوں لے سکتے ہیں لئیسا بالطویر البائنی ولا بالقصیری ولا بالابیضی ولا ابیض الامحقی ولا بالآدمی ولا بالجعد القطط اچھا جعد کسے کہتے ہیں جعد کہتے ہیں گھنگریالہ ہونا جعد کہتے ہیں بال اور یہ یہ بالوں کے لئے ہی لفظ استعمال جعدن جعدن گھنگریالہ پن سو القطط یعنی گھنگریالے کے ساتھ سے چھوٹے ہونا آپ افریقوں کے بال دیکھیں کہ ان کے بال چھوٹے بھی ہوتے ہیں گھنگریالے بھی ہوتے ہیں وہ رنگز بنے ہوتے ہیں ان کے سو ولاب الجعد القطط الجعد القطط سو یہ پورا مرکب توصیف یہ ہے ولاب الجعد القطط اور نہ ہی گھنگریالے بالوں والے تھے ولابیض ثبتی ولابیض ثبتی اچھا اب یہ ثبت جعد ان کا الٹ ہے یعنی ثبت جعد کا الٹ ہے ثبت ہوتا ہے بلکل استریٹ ہونا بلکل سیدھے ایسے بلکل جیسے یہ خواتین بھال سٹریٹ کرتی ہیں تو وہ جو سٹریٹ ہوتا ہے اس کے سبت انہوں کہتے ہیں سو ولا بس سبتی اور نہ ہی بلکل سیدھے تھے سو اس کا مطلب بین الجاد و سبت کے گنگریالے اور بلکل سٹریٹ کے بیچ میں تھے سو ولا بلجاد القططی ولا بس سبتی پھر فرمایا اور یہ ہوں کدھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا سو تعالی صفت ہو گیا اچھا یہ رأس اربعینہ یہ کیا ہے رأس کہتے ہیں سر کو مرکب اضافی ہے رأسی مجرور ہوا علاقی وجہ سے رأس اربعینہ اربعین یعنی چالیس اربعون سے مجرور ہوا سو رأس اربعینہ یعنی چالیسویں سال کے سر پر تو اس کا مطلب چالیسویں سال کے بلکل آخر میں جا کر سو رأسی اربعینہ سنتن سنتن ہو گیا تمجیز کا سیگا سو بعتہ اللہ تعالی علیہ رأسی اربعینہ سنتن پھر فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سْنِينَ سو اقامَ يُقِيمُ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا قیام کرنا سو اقامہ ٹھہرنا قاف واؤ مین بابِ فعال اقامہ يُقِيمُ اقامہ بِمَكَّةَ آپ مکہ میں ٹھہرے کتنا اب یہ مفعول آرہا ہے جو مفعول فی جو وقت کو بتا رہا ہے اشر سنینہ دس سال اشر سنینہ دس سال سو سنینہ یہ مضافلے بن گیا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سَنِينَ اور مدینہ میں دس سال وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ پھر فرمایا وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰہَ اسِ سِتِّينَ سَنَةً تَوَفَّا يَتَوَفَّا وَاو فَا یا مَدَا تَوَفَّا يَتَوَفَّا کسی کو فوت کر دینا سو بابِ تَفَعُلُ ہو گیا ہُو مَفْعُول تَوَفَّا کا فائل ہوا جو اللہ کی طرف وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ سوری یہ اللہ لفظ الجلالہ فائل تَوَفَّا کا وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا کب عَلَىٰ رَأَسِ سِتِّينَ سو ساٹھ سال کے سر پر کونے پر یعنی ساٹھ سال کی اینڈ پر سو عَلَىٰ رَأَسِ سِتِّينَ سَنَ سو ساٹھ سال یہ سنتاً تمییز ہو گئی ستین کی آگے فرمایا وَلَيْسَ فِي رَأَسِهِ وَلِحْيَتِهِ اِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْدَا سبحان اللہ آپ دیکھیں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داری مبارک یا سر مبارک کے سفید بالوں کو بھی کاؤنٹ کیا ہوا تھا سو وَلَيْسَ فِي رَأَسِهِ وَلِحْيَتِهِ اِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْدَاء اچھا لیسا کا اسم ہم دیکھتے ہیں یہ ہے اشْرُونَ شَعْرَةً بَيْدَاء یہ پورا ہے اسم اللیسا اسم اللیسا اور یہ چھیبو جملہ خبر فِي رَأَسِهِ وَلِحْيَتِهِ رَأَسِهِ مُرَقَّبِ اضافی لِحْيَتِهِ یہ بھی مرکب اضافی یعنی سر مبارک میں اور داری مبارک میں وَلَيْسَ فِي رَأَسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بیس بال بیداء سفید یہ شعرت ان کی صفت ہو گئی یعنی یہ مرکب توصیف بن گیا عشْرونَ شَعْرَةً بیداء بیس سفید بال بھی نہیں تھے آپ کی داری مبارک کیا اور سر مبارک میں اچھا یہاں پر آپ کو ایک تھوڑی سی دیفرنٹ چیز ملے گی کہ آپ دس سال مکہ میں ٹھہرے دس سال مدینہ میں ٹھہرے اور ساٹھ سال عمر مبارک ہو گئی تو بیج میں سے تین سال کہاں گیا جو ہم نے ترے سٹھ سال سنے ہوئے ہیں اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کہ شاید انس رضی اللہ تعالیٰ جو تین سال فترہ کا حصہ تھا اس کو بیج میں شامل نہیں کیا عقامت میں دوسری روایات میں یہ ٹائم پورا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تیرہ سال ٹھہرے اور مدینہ مرورہ میں دس سال آپ نے عقامت اختیار کی سو آپ کی عمر و بارک ترے سٹھ سال جو ہے وہ بنتی ہے سو یہ حدیث ہمارے سامنے آئی کہ اس کے اندر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کہ آپ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے خوبصورت کا دوالے تھے آپ بہت زیادہ بھڑکیل سفید بھی نہ تھے کہ جس کے اندر سیاہی مائل بھی موجود نہ ہو یعنی جسے ہم چٹا کہتے ہیں یا چونے جیسا رنگ ایسا بھی نہیں تھا وَلَا بِالْآدَمِ اور نہ ہی ایسا رنگ تھا کہ جو سیاہی مائل کی طرف جو جھک رہا ہو بلکہ درمیان کا رنگ تھا جسے اسمر اللون کہتے ہیں گندمی رنگ یعنی حلکہ گندمی رنگ اسے اسمر اللون کہتے ہیں وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَتَتِي آپ کے بال مبارک یعنی گنگریالے نہیں تھے شدید وَلَا بِالْسَبْتِي نہ بلکل سٹریٹ تصید ہے بَعَتَ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَأْسِ عَرْبَائِنَ سَنَة تو یہ ہماری حدیث مکمل ہوئی اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی تو اگلی حدیث ہے عَنْ عَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَا عَنَسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَتًا لَيْسَ بِالطَوِيلِ وَلَا بِالْقَسِيرِ حَسَنَ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ اِذَا مَشَا يَتَكَفَّعُ تو وہی قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّم یہ اسم قَانَا ہو گیا اور رَبْعَتًا یہ خَبَرُ قَانَا اچھا یہ رَبْعَتًا مُعَنَسِ مُذَكَّرُ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانِ قَد والا آدمی سو اس کا اسم المفعول بھی بنتا ہے وہ ہوتا ہے مَرْبُوعُن یعنی انت رجل مربوعن تم درمیانِ قَد کے آدمی ہو سو رَبْعَتًا یہ درمیانِ قَد کا آدمی نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا خوبصورت درمیانِ قَد کا آدمی قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّم رَبْعَتًا آپ صلی اللَّهُ وَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّم درمیانِ قَد کی شخصیت کے مالک تھے اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو انام ملی ہیں تو اس میں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے سو سادر کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قَد کو فالو کرنا تو یہ ممکن نہیں ہے یہ وہ خصوصیات ہیں جو آپ کی تخلیق میں شامل ہیں جو اللہ نے آپ کو انام دی سو لَيْسَ بِالْتَوِيلِ وَلَا بِالْقَسِیْرِي ہوا اس کا اسم لَيْسَ بِالْتَوِيلِ وَلَا بِالْقَسِیْرِي یہ بات پہلے آگئی کہ نہ ہی آپ لمبے تھے وَلَا بِالْقَسِیْرِي اور نہ ہی آپ چھوٹے تھے چھوٹے قَد کے تھے سو وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ربعاتا اب یہ اس ربعہ کی نفی کے لیے یعنی اس ربعہ کی وضاحت کے لیے یہ جملہ آیا کہ درمیانے قد کے تھے لیکن کیسے تھے نہ بہت لمبے قد کے نہ بہت چھوٹے قد کے اب یہ کانہ کی خبر آ رہی ہے یہ کانہ کی خبر نمبر ایک اور یہ کانہ کی خبر نمبر دو حسن الجسمی خوبصورت جسم کے مالک وَكَانَ شَعْرُهُ اب دیکھیں شَعْرُهُ اسمُ کانہ یعنی آپ کے بالے مبارک لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ آپ کے بالے مبارک کیا تھے لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ نہ گھنگرے آلے تھے اور نہ ہی بالکل سٹریٹ تھے وَلَا سَبْتٍ اَسْمَرَ اللَّوْنِ یعنی کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسْمَرَ اللَّوْنِ یعنی اَسْمَرَ اللَّوْن اَسْمَر کہتے ہیں گندمی رنگ سو یہ لون مدافلے بننا اَسْمَر کا اَسْمَرُ اَفْعَلُ کے وزن پر صفت مشبہ کا سیگہ ہے صفت مشبہ وہ ہوتی ہے کہ آدمی کا اس صفت کے ساتھ متصف ہونا ہر وقت اور اس میں کوئی تغیر نہ ہو اِذَا شَرْتِيَا مَشَا يَمْشِ چَلْنَا مِمْشِنْ يَا مَادَا مَشَا يَمْشِ چَلْنَا پیدل چلْنَا اور یہ جوابِ شرط آگیا یَتَقَفَعُ قَافَا حَمْزَا مَادَا سو بابِ تَفْعُل سے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جب آپ چلتے تھے تو تھوڑا سا دائیں اور بائیں ایسے آپ کے آپ کا تھوڑا یعنی دائیں سائیڈ پہ مائل ہونا بائیں سائیڈ پہ مائل ہونا علماء نے اس کی وضاحت یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلے قدم رکھتے تھے تنگ قدم نہیں رکھتے تھے یعنی قدم دوسرے قدم سے آپ قدم مبارک کا فاصلہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے انسان چلتے ہونا تھوڑا سا رائٹ لیفٹ جو جھکا ہو اس کا ہوتا ہے سو اسے کہتے ہیں تکفع یتکفعو اذا مشا یتکفعو یہ ہماری حدیث مکمل ہوئی وہی پچھلی باتیں ہوئیں صرف ایک اسمر اللہ ان کا اضافہ ہوا دوسری اگلی حدیث میں چلتے ہیں دیکھیں یہ مرکب توصیفی رجل موصوف اس کے صفت ہوگی اسم المفہول کا سیگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے اب یہ ایک خبر بن گئی کہانا کی یہ دوسری آرے ہے بعید کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا فاصلہ ہونا اب یہ بعید ما یہ مرکب اضافی ہے ما یہاں پر مزافلے حالت جرمے ہیں بعیدہ نصب ہے خبر اکانا ہونے کی وجہ سے دوسری اور ما اس میں موصول بین المنکبینی شبو جملہ صلح بن گیا ما کا منکیبن منکیبن ہوتا ہے کندھا کندھا سو بعیدہ اور منکبین یہ مسننہ کا سیگا بعیدہ ما بین منکبینی یعنی آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان فاصلہ تھا یعنی آپ چوڑے سینے کے مالک تھے سو عظیم الجمت الى شحمت ادھنائی یعنی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا مربوعا بعیدہ ما بین المنکبینی تو یہ تیسرا خبر اکانا آرہا ہے عظیم الجمت الى شحمت ادھنائی اب یہ کہوتا ہے عظیم الجمت تین لفظاتیں ہیں بالوں کے لئے سب سے پہلے وفرہ وفرات لیمت جمت جمت جمہ ایسے بال ہوتے ہیں جو جس طرح بھی ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ حدیث اس کے تفصیل پڑھنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ بالوں کو آپ مستقل لمبے بال رکھا کرتے تھے میں نے بال بڑھانے کا ارادہ انہی حدیث کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے اللہ تعالی مجھے توفیق تا فرمائے اور اللہ مجھے اس کا عجر تا فرمائے جمہ کہتے ہیں کہ ایسے بال جو پیچھے جائیں اور یہاں کندوں پر گر جائیں یعنی یہ بال اگر اس طرح میرے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں اور یہاں کندوں پر یہاں گریں جیسے یہاں یعنی بال بڑے ہوں اور یہاں کندوں پر آ گریں اسے کہتے ہیں جمہتن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بال مبارک جمہتن تھے یعنی اتنے بڑے تھے کہ آپ کے کندوں مبارک پر گرتے تھے پھر آتے ہیں لئمتن لئمتن کہتے ہیں کہ جو کانوں سے تھوڑے سے اوپر ہوں یہاں یہاں تک اور وفرہ لئمہ اور جمہ کے درمیان درمیان میں سو یہ کیا ہے عظیم الجمہ تھی جمہتن یعنی لمبے بالوں والے تھے عظیم الجمہ تھی یہاں پر کیا ہے شحمتن یہ کہتے ہیں چربی کو یہ مرقب اضافی ہے پورا یہ بن رہا تھا شحمتن ادنائی دو کان ادنائی ہی ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سو الہ شحمتن ادنائی یعنی آپ کے بالے عظیم الجمہ تھی الہ شحمتن ادنائی آپ کے کانوں مبارک کی جو لو ہے اس پر آ پڑتے تھے بال آپ کے یعنی اتنے لمبے بال آپ کے ہوا کرتے تھے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موشلی جمہ رہے ہیں کہ آپ کے کندوں پر گرتے تھے آپ کے بالوں مبارک آپ کے جو دونوں کانیں مبارک کی اسے کہتے ہیں یہ جو کان کی لو ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں شحمت اوذنن شحمت اوذنن کان کی لو سو بیسکلی شحمت چربی کہتے ہیں چونکہ یہ چربی ٹائپ کہہ لیجئے سو الہ شحمت اوذننائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں مبارک کی لو تک کے بال آپ کے لمبے ہوتے تھے پھر فرمایا سو آپ پر ایک لباس ہوتا تھا سرخ رنگ کا خبر مقدم اور مبتدہ مؤخر مرکب توصیفی پھر فرماتے ہیں یعنی یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے ابداً مستقبل کے لیے قطو ماضی کے لیے سو مار آئی تو شیئن قطو میں نے کبھی بھی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی کیا احسن منہو آپ سے بہتر آپ سے خوبصورت آپ سے حسین و جمیل میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا سو مار آئی تو شیئن قطو احسن منہو اسم تفضیل کا سیگا احسن منہو کمپریٹیو ناؤن میں آگیا منہو کی وجہ سے سو مار آئی تو شیئن قطو احسن منہو آپ سے حسین میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا سو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں وہ بھی ان البراہ ابن عاظبین رضی اللہ تعالی عنہو قالا مار آئی تو می اب دیکھیں پیسلی حدیث میں جمعہ تھا اب لما آگیا کیوں ہے ایسا کیوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال سافذرے کبھی کبھی تراشت اس کو ترشواتے بھی تھے سو کبھی وہ لمبے یعنی بہت چھوٹے جاتے تھے کبھی وہ تھوڑے سے چھوٹے کر لیتے تھے آپ تو اس لیے دونوں الفاظ ملتے ہیں سو وہ فرماتے ہیں مار آئی تو من ذی لیمت ذی لیمت کیا مطلب لمبے بالوں والا ایسے بالوں والا جس کے کان بال کان کے لو سے نیچے گر رہے ہوں سو رائی تو آنا فائل ما نفی کا من حرف جر مار آئی تو من ذی لیمت یعنی لمبے بالے والوں والوں میں سے ایسے لوگ جو لمبے ذو ذا ذی ذی مجرور ہوا من کی وجہ سے سو مار آئی تو من ذی لیمت میں نے لمبے بالوں والوں میں نہیں دیکھا فی حلت ہمراعا یعنی سرخ لباس میں ملبوس مار آئی تو من ذی لیمت فی حلت ہمراعا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسا آدمی جس کے لمبے بال ہوں اور اسے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہو ایسی شخصیت کے مالک کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا یعنی ایسے آدمی جس کے بال بھی لمبے ہوں اور وہ پھر سرخ جوڑا پہن لے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں صحابی فرما رہے ہیں مار آئی تو میذی من ذی لیمت فی حلت ہمراعا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی لمبے بالوں والے آدمی کو سرخ لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا پھر انہوں نے فرمایا لَهُ شَعْرٌ يَدْرِبُ مَنْكِ بَيْهِ لَهُ خَبْر مُقَدْم شَعْرٌ مُبْتَدَى مُؤْخَرٌ يَدْرِبُ مَنْكِ بَيْهِ یہ صفت شعرن يَدْرِبُ فیل مزارکہ سی کا ہوا فائل جو شعرن کی طرف چلا گیا مَنْكِ بَيْهِ مَفْعُول يَدْرِبُ مَنْكِ بُنْ مَنْكِ بَانِ مَنْكِ بَيْنِ یعنی دونوں کندھیں مبارک آپ کے تو فرما رہے ہیں کہ آپ کے بال تھے يَدْرِبُ مَنْكِ بَيْهِ جو آپ کے یہاں يَدْرِبُ اسے مراد مارنا نہیں بلکہ یعنی آپ کے کندھوں مبارک کو ٹچ ہوتے تھے اتنے آپ کے لمبے بال ہوا کرتے تھے بَعِدُ مَا بَعِنِ الْمَلْكِ بَيْنِ جو پہلے بات آئی ہے وہی ہے مرقبِ اضافی بَعِدُ مَا 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 اسمِ مَوْسُور آگے سیلہ کہ آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان فاصلہ تھا لَمْ يَكُن بِالْقَسِيرِ وَلَا بِالْتَّوِيلِ لَمْ فِعْلِ مُزَارِقُ مَجْرُوم کرتا ہے يَكُن يَكُن کا ہوا اسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے کہ آپ نہیں تھے بِالْقَسِيرِ وَلَا بِالْتَّوِيلِ نہ ہی آپ بِالْقَسِيرِ یعنی چھوٹے قد کے تھے ولا بِالتَّوِيلِ نہ ہی لمبے قد کے مالک تھے آگے چلتے ہیں عَنْ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ عَلِي بِن عَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْتَّوِيلِ وَلَا بِالْقَسِيرِ سو اس میں صرف یہ اضافہ ہوا ہے کہ اسم یکن آگیا ہے آگے شب جملہ خبر موجود ہے سو لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْتَّوِيلِ وَلَا بِالْقَسِيرِ یعنی آپ علیہ السلام نہ ہی لمبے قد کے مالک تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے مالک تھے بلکہ کیا تھے کھان راجلن مربوعن درمیان قد کے مالک تھے پھر آپ نے فرمایا شَسْنُ الْقَفَيْنِ وَلْقَدَمَيْنِ سو کفین کفن ہتھیلی قدم پاؤں سو یہ مضافلے ہوا شَسْنُن کے لئے شَسْنُن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دو معنی ہوتے ہیں یا تو کسی چیز کا کھردرا ہونا یا پھر کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا سو یہاں پر شَسْنُ الْقَفَيْنِ وَلْقَدَمَيْنِ کہ آپ کے ہتھیلی مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک کے جو حصہ ہے یہ پر گوشت تھا یعنی بھرا ہوا تھا زخم الرعاسی بڑے سر کے مالک تھے زخم القرادی سی زخم الرعاسی یعنی آپ کے سر مبارک ماشاءاللہ بڑا تھا جو خوبصورت لگتا تھا زخم القرادی سی یعنی آپ کے ہڈیوں کے جو جو جوڑ تھے جہاں پہ ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ بھرے ہوئے یعنی موٹے اور بھرے ہوئے اور اچھے خوبصورت جوڑ تھے آپ کے ہڈیوں کے زخم الرعاسی زخم الرعاسی بڑا ہوا بڑا ہوا بڑا بڑا ہیوی تو طویل المصروبہ تھی تو طویل المصروبہ طویل کا مطلب لمبا مسروبہ کہتے ہیں کہ مرد کے سینے پر بالوں کی ایک لکیر ہوتی ہے جو ناف تک جاتی ہے کسی کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں سو یہاں پر مسروبہ سے مراد ایک باریک لائن تھی آپ کے سینہ مبارک سے بالوں کی نکلتی جو آپ کے ناف مبارک دے جاتی تھی باریک بیچ میں ایک باریک لائن تھی سو اسے طویل المصروبہ یعنی خوبصورت لگتی تھی اذا مشا تکفع تکفون تکفون یہ فیلم مطلق آیا ہے تکفع یا تکفعو اذا مشا جب آپ چلتے تھے تکفع یا تکفعو یعنی تھوڑا جھک نہ جھک کر بلکہ اس کی یوں اگزیمپل بعض لوگوں نے دیا ہے کہ جیسے جہاز یا کشتی سمندر میں چلتی ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں وہ پانی کو چیرتی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی ایسے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے وہ یوں جا رہی ہو تو یہ انہوں نے بعض لوگوں نے یوں اس طرح سے لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے اور یہ خصوصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی کیونکہ سبب کہتے ہیں یعنی بلندی سے بلندی سے نیچے کی طرف کو چلنا سو انہتا انہتو کا مطلب ہوتا ہے نیچے لینڈنگ جیسے کہتے ہیں نا نیچے کی طرف اترتے جانا سو کہ انما انہتو من سبب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترائی کی طرف جا رہے ہیں یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ علیہ السلام کے لئے زمین سمجھتی جاتی تھی اور آپ اس پر بڑے آرام سے چلتے تھے یعنی انسان جب بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہے تو اس کو چلنے میں مشکت نہیں ہوتی ہے بلکہ آسانی کیونکہ اس کو قدم اٹھانے زیادہ نہیں پڑتے بھاری نہیں ہو رہا ہوتا اس کے لئے سو گویا کہ اللہ کے طرف سے وہ زمین آپ کے لئے شاید سمیٹی جاری ہو کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نیچے کی طرف کو چل رہے ہیں پھر فرمایا لم مزارے کے ساتھ اس کو مجزوم کر دیتا ہے مزارے آنا فائل چو مجزوم کسی گا ہے میں نے نہیں دیکھا قبلہ آپ سے پہلے ولا بعدہ نہ آپ کے بعد مثلہ آپ کی طرح کا یعنی میں نے آپ کی طرح کا نہ کبھی پہلے کسی کو دیکھا نہ کبھی بعد میں کسی کو دیکھا یہ فرما رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو الحمدللہ آج ہم نے پانچ احادیث کی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت اور حسن خوبصورتی کے بارے میں پندرہ احادیث موجود ہیں پہلے چپٹر میں جو آپ کی آنکھوں کے رنگ کے بارے میں آپ کی پلکوں کے بارے میں آپ کے بالوں کے بارے میں ابھی مزید حدیث بھی آئیں گے انشاءاللہ سو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہونا یہ کسی بھی مرد کی خوبصورتی کے سٹینڈرز ہیں یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے سٹینڈرز پر سو اگر کسی کی خوبصورتی کو آپ نے اس مرد کی خوبصورتی میں ظاہری خوبصورتی میں یہ چیز کہا ہوتی ہے سو اس کا مطلب یہ اس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی طرح مطلب یہ ہے یہ جس طرح سٹینڈرز ہوتے ہیں قرآن مجید عربی لینگویج میں ایک سٹینڈرز ہے اس وقت جو بھی عربی قانون قوائد ہوں گے آپ وہ سب قرآن کی طرف ریفر ہوں گے سو اس طرح سے یہ ایک موڈل ایک سٹینڈرز ہے دیکھو آپ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ دیا ہے یعنی اس حسن کا کچھ حصہ دیا ہے تو وہ خوبصورتی ہے اس کے لئے بارال سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ابھی آگے جو عادیس آئیں گے ان میں جو سنتوں کا تذکر آئے گا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے یہ اللہ کے ہاں روز قیامت تولی جائے گی اور وہ ہمارے عمل سے تلے گی زبانی کھلامی نہیں تلنے والی عمل سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو عمل کے ذریعے ثابت کیا تھا باتوں کے ذریعے ثابت نہیں کیا تھا ابھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا ہمیں شرم آتی ہے تو پھر محبت نہیں ہے پھر تو کچھ اور ہی ہے اگر ایک آدمی کو داڑی رکھنے میں کچھ بوجھ محسوس ہو رہا ہے اس کو سر دھامنے میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے اس کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے میں پینٹ ٹخنوں سے اوپر کرنے میں بوجھ محسوس ہو رہی ہے تو وہ اپنی محبت کو گھر بیٹھ کر تولے ذرا کہاں کھڑی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت محبت عمل مانگتی ہے عمل مانگتی ہے کسی کی بھی محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت عمل مانگتی ہے یہ خالی زبانوں پر کام چل جائے گا کہ جب میں جب بڑی محبت تھی درباد پوری ہو گئی تو ایسے نہیں ہوتا آپ سب نے سنتوں کے ان عادیث پر بڑا غور کرنا ہے ان کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے آگے بھی پہنچانا ہے میرے لئے بھی دعا کرنی ہے اپنے لئے بھی دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے یہ جو ظاہری سنتیں ہم اپناتے ہیں بعض لوگ گئے تو باطنی پر زور دیتے ہیں دیکھیں ہم جب ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع کر دیں گے تو اس کی نور اور برکت اور اس کے اثرات سے ہمارا باطن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا جب ہمارا ظاہر اچھا ہوگا تو وہ باطن پر اثر ڈالے گا اس پر افیکٹ ڈالے گا یعنی آپ لوہے کو اگر ننگا چھوڑ دیں اس پر پیٹ نہیں لگائیں تو اس کو زنگ لگ جائے گا دیکھیں پیٹ لگا ہوگا نا تو اس کی کم از کم بیرونی پروٹیکشن تو ہو جائے گی ہم کم از کم بیرونی پروٹیکشن تو دیں تو انشاءاللہ اندرونی بھی حفاظت ہو جائے گی یہ ہم نے دونوں طرف سے زنگ کے لیے چھوڑ دیا ہوا اندر تو اندر باہر تو باہر دونوں طرف سے زنگ لگ رہا ہے تو کھایا جائے گا لوہا سواللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سنتے ہی ہمارے دل فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں سبحانک اللہم ابی حمدی کا شادو اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم انتظریم من کثیروں آمین یا رب العالمین